1980s سے الٹرسونوگرافی نے ایک revolutionized system اختیار کیا ہوئے ایک clinical diagnosis کو support کے لیے الٹرسونوگرافی بہت important چیز ہوتی ہے اور خاص کر یہ جو الٹرسونوگرافی اور pregnancy اس بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کا میرا topic یہ ہوگا although clinical judgment کو کوئی replace نہیں کر سکتا ہے جو gynecologist ہیں یا obstetricians ہیں وہ pregnancy related جو issues ہیں میں انہی کے focus کروں گا آج کی بات جو مال لیجے کسی female کو periods miss ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ understand ہو جاتے ہیں ہاں they correlate clinically, marnic sickness وغیرہ تو نہیں ہے کیا ہے اور they can calculate EDD expected date of delivery کا بہت ہی ہے it's based on last minister periods وغیرہ وہ بھی میں ایک ویڈیو آپ کو simplify کرنے کی کوشش کروں گا although یہ obstetrician and gynecologist کا domain ہے لیکن since clinical experience ہوتے ہوئے میں نے اپنا کچھ time as a sonologist بھی میں نے کام کیا تھا ایک hospital میں تین سال مجھے اس کا experience ہے اس experience کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ ultrasonography کے بارے میں دیکھیں جو pregnancy ہے pregnancy میں پہلے تو EDD وغیرہ آپ کو تو اپنے dates وغیرہ سے معلوم ہو جاتا ہے لیکن بعد میں جب clinical judgment کرتے ہیں جو کچھ pregnancy میں جو obstetricians and clinicians دیکھتے ہیں fundal height وغیرہ سے judgment کر سکتے ہیں emblyicus تک جب fundus ہوتی ہے تو کتنی gestational layers ہوتی ہے transverse like کیا ہے یا vertex position کیا ہے something ایسی وہ چیزیں ہیں وہ clinical judgment ہوتی ہے لیکن جب سے ان کے لئے support آگیا ultrasonography تو ان کے لئے چیزیں آسان بن گئے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ultrasonography کتنے ultrason جو کرتے ہیں pregnancy میں کرنے ہوتے ہیں how many ultrasons in the pregnancy سب سے important ہے first dating ultrason جو ہوتا ہے پہلا earlier pregnancy میں جب period miss ہو جاتے ہیں تو اس وقت پہلا ultrason کے جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے intrauterine pregnancy ہے یا extrauterine pregnancy ہے کیا فلوپین ٹوپس وغیرہ میں تو pregnancy نہیں ہے ایک تو وہ judgment ہو جاتی ہے اور اس کے بعد fetal heart جو ہے وہ تقریبا transvaginal ultrason میں 8 weeks میں detect ہو سکتا ہے لیکن پر abdomen ultrason کرتے ہیں تو اس میں almost 10 weeks کے بعد آتا ہے so missed abortion وغیرہ کہیں پر ایسی situation ہوتی جہاں fetal heart بنتا نہیں ہے تو وہ detect ہو سکتا ہے transvaginal ultrason سے یا پر abdomen سے تقریبا 10th week پہ clear ہو جاتا ہے اس لئے کئی دفعہ ultrason پہ جو radiologist بولتے ہیں serial ultrason start to be done یا gynecologist and radiologist آپس میں understand کر کے دیکھتے ہیں کہ کب اس کا next visit کب کرنا چاہیے ultrason کے لئے اس لئے جو second scan ہوتا ہے وہ 11 to 13 weeks میں ہوتا ہے یعنی کہ first scan جو ہے almost 10th week تک ہو جاتا ہے اس میں یہ clear ہو گیا کہ کہاں پہ pregnancy ہے اب second scan تقریبا 11 سے 13 weeks میں کرنا ہوتا ہے nukle transglucency دیکھا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا جو ہے کیا یہ اس میں جو down syndrome وغیرہ تو نہیں ہے کچھ ایسی genetic defects وغیرہ تو نہیں ہے اب اس طرح سے third scan جو ہوتا ہے وہ 20 ہفتے میں کیا جاتا ہے اس کو TIFA scan بولتے ہیں یعنی کہ TIFA stands for targeted imagine for fetal anomalies اس میں پانچ چیزیں دیکھے جاتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے جو بچے کا جو support system جیسے ہے placenta کہاں پہ ہے localization کہاں پہ ہے پھر اس میں activity of the baby دیکھے جاتا ہے moments وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں growth of the baby دیکھتے ہیں پھر اس کے organs format ہیں کیا deformed تو نہیں ہیں کیا symmetrical ہیں کمپٹنسی وغیرہ ہے کے نہیں ہے cervical length وغیرہ وہ چیزیں یہ کچھ 5 objectives ہوتی ہیں اس میں TIFA میں اور یہ تقریباً 20 سے 30 minute کا lengthy procedure ہوتا ہے ڈاکٹر کے لئے ریڈیالجس کے لئے adjust information awareness کے لئے میں بتانا چاہوں گا کہ ایسی scenario ہوا ہے جب clinical examination تھا ہمارے time پہ ultrasonography ہوتے لیکن آج لوگ support کے لئے immediately assessment کے لئے ultrasonography 22 سے 24 ہفتے میں اس میں fetal echo کیا جاتا ہے اس میں وہ دیکھا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے البتہ compulsory test نہیں ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کیا fetal heart ٹھیک ہے کیا اس میں کچھ septal defect نہیں ہے ASD VSD کچھ acid cardiological errors جو چوتھا scan 34 weeks میں کیا جاتا ہے اس کو doppler fetal doppler بولا جاتا ہے fetal doppler سے یہ پتہ چلتا ہے blood flow جو vessels میں دیکھ جاتی ہے crator arteries وغیرہ میں برین میں کتنا blood flow وغیرہ جاتا ہے وہ چیزیں دیکھ جاتی ہے fetal doppler blood circulation in the baby وہ دیکھا جاتا ہے پانچ بس scan 38 to 40 weeks میں ہوتا ہے اس میں amniotic fluid index دیکھ جاتا placental maturity دیکھ پلیس پریویا وغیرہ تو نہیں ہے loop of cord around neck تو یہ میں آپ بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اپنا ایک قیمتی وقت ایک as a sonologist پر میں کام کیا تین date of delivery detect کی جاتی ہے اس میں femur length ہے biparital diameter وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں دیکھ جاتی ہیں لیکن اگر first trimester ultrasound کیا جائے گا almost one week variation down ہو سکتا ہے plus minus one week لیکن third trimester end of pregnancy time پر کیا جائے گا تو 3 week up down یا plus minus EDD کا difference آ سکتا ہے so EDD جو ہے وہ last periods پر depend کرتا ہے وہ زیادہ important ہے then ultrasound ultrasound باقی چیزیں ہم اگر کوئی بولیں گے بھائی ڈاکٹر نے EDD یہ بتا دیا وہ پہ EDD یہ نکلا no please don't go for these things understand کر نا کہ ultrasound is supportive diagnosis آپ ventricle dilatation وغیرہ تنی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ultrasonography supportive diagnosis ہے بہت beneficial ہوتا ہے تو I'm sure آپ میری message کو positive understanding کی ہوگا it will be helpful to you in your clinical life and practical life خاص کر married couple if they follow these guidelines ان کو panic نہیں ہو جائے all the best خدا حافظ